بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نائیتھ کیمسٹی کے پریکٹیکلز کا نائیتھ کے آپ جب بورڈ کا ایکزیم ہو جاتا ہے ٹینتھ کا ایکزیم بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے جو ہے ایکزیم کنڈکٹ ہوتے ہیں وہ پریکٹیکل کا علیہ در سے ایکزیم ہوتا ہے پریکٹیکل کے ایکزیم میں ایک تو آپ نے پریکٹیکل پرفارم کر کے دکھانا ہوتا ہے ایک آپ نے پریکٹیکل کی کاپی گھر سے بنا کے یعنی نوٹ بک جائے وہ بنا کے لے کے جانی ہے اور تیسرے نمبر پہ وہاں پرفارم کر کے اس کو لکھ کر ایکزیمیلر کے ہینڈ آور کرنا اس کے اندر پھر کاپی کی چیکنگ اور جو ہے وائیوہ یہ ایک علیہ دا پورچن ہے اس پہ بھی ہم نے پہلے سے ویڈیو بنائی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو پریکٹیکل ہے اس پریکٹیکل کو پرفارم کرنے سے پہلے جو بہت زیادہ ایشو ہے بچوں کا کہ جی کاپی بنانی بھی سکھائی جائے میں ہر پریکٹیکل میں پروسیجر بتاتا ہوں کہ پریکٹیکل کی کاپی کیسے بنانی ہے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں لیٹس پوز یہ آپ کو پریکٹیکل کی کاپی اس طرح کی بزار سے مل جاتی ہے جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں گورنمنٹہ پنجاب کی طرف سے ان کو فری اف کاسٹ پروائیڈ کی جاتی ہے اس کاپی کے دو پورشن ہیں ایک اس کی یہ پرنٹڈ سائیڈ ہے جہاں پر ڈیک گرانز بنی ہوئی ہیں مٹیریہ ریکوائیڈ پروسیجر مختلف چیزیں جو ہیں وہ دی جاری ہیں اور دوسری سائیڈ جو ہے یہ بالکل خالی ہے یعنی ایک لائنو والا پیج ہے ایک بلینک پیج یہاں پر آپ نے جو جو ایکسپریمنٹس کرنے ہیں ان کو یہاں ریکارڈ کرنا ہے ریکارڈ سے مراد ان کو لکھنا ہے رائٹ اپ کرنا ہے اپنے کلاس کا جو پریکٹیکل اگزیمینر ہے آپ کا جو سکول کا جو سائنس ٹیچر ہے اس کو چیک کروانی ہے وہ کاپی اور اس کے بعد یہی کاپی آپ کی اینول جو آپ کا اگزیم ہوگا بورڈ میں اس دن یہ کاپی آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو یہ وہ واحد کاپی ہے جو آپ کے اگزیم میں ساتھ جانی ہے اور آپ اس کو پورا سال پریپیر کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح بنانا ہے اچھے اس میں جو پہلا کام یہ ہے یہ جو لائنوں والی سائیڈ ہوتی ہے آپ نے پہلے سب سے پہلے کاپی کے دونوں سائیڈ پر مارجن لائن لگا لینے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی اور یہ مارجن لائنز جو لگانی ہیں آپ نے پینسل کی مدد سے لگانی ہیں کس کی مدد سے لگانی ہیں جی پینسل کی مدد سے لگانی ہیں اس سائیڈ پر آپ کا جتنا ورک بھی ہوگا وہ سارا آپ کا مارکر یا پوائنٹر یا انک والا پین اور انک جو ہے آپ blue اور black استعمال کریں دوبارہ سنلیں مارکر بھی استعمال کر سکتے ہیں headings کے لیے pointer بھی استعمال کر سکتے ہیں نیچے جو procedure یا باقی چیزیں لکھنی ہیں وہ ink والے pencil لکھنی ہیں یہ والا جو page ہے جو blank ہے یہ total آپ کا pencil work ہے ladder pencil ادھر کوئی pointer نہ آپ نے استعمال نہیں کرنا marker استعمال نہیں کرنے ink والا pen استعمال نہیں کرنے سب سے پہلے top ہے experiment number date experiment number date میں تو پوری class کو پہلے جو ہے پہلے دن یہی practice کراتا ہوں کہ پوری copy پہ آپ پہلے margin line لگا لیں اوپر جو experiment number اور dates جو ہے نا لکھ لیں پھر جس جس date کو کرتے جائیں گے وہ date ڈال دیں گے جو experiment number ہوگا وہ experiment number ڈال دیں گے تو آج جو ہے ہم اور میں نے یہ جو آپ کے سامنے board پہ لکھا ہے بلکل یہ والا جو page ہے یہ سمجھ لیں آپ کا lines والا page ہے یہ والا lines والا page ہے اور یہ جو میں نے ادھر لکھا ہے یہ سمجھو آپ کا وہ work ہوگا جو آپ اس blank page پہ کرو گا تو فرسٹہ فال جیسے ہمارے پاس experiment دیکھیں نمبر 1.1 ہے اور آج کی date جو ہے 6 مئی 2023 ہے ہم نے وہ date لکھی اس کے بعد آپ نے practical کا title لکھنا ہوتا ہے practical کا نام لکھنا ہوتا ہے ہمارا جو پہلا practical ہے اس کا نام ہے separation of the given mixture of iron fillings یعنی iron fillings iron fillings کیا ہوتے ہیں لوہے کے چھوٹے چھوٹے زراعت جہاں لوہے کی کھڑکیاں grill دروازے بنتے ہیں وہاں وہ welding کرتے ہیں تو جو iron filling ہوتے ہیں جیسے یہ جہاں پر لوہے کی یا iron کی کھڑکیاں یا دروازے یا gate بنتے ہیں جو iron works والے ہوتے ہیں وہاں پر وہ جب اس کو کاٹتے ہیں لوہے کو تو وہ چھوٹے چھوٹے iron کے زراعت وہاں گرتے رہے ہیں وہی والے جو چھوٹے چھوٹے pieces of iron ہوتے ہیں ان کو ہم iron fillings کہتے ہیں and sand اور rate جو عام rate ہوتی ہے جس کو ہم silicon dioxide بھی کہتے ہیں اس کا آپ کو mixture جو ہے mix کر کے دے دیا جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ کے جیسے ہمارے پاس لیب میں یہ iron fillings ہیں یہ لوہے کے چھوٹے چھوٹے زراعت ہیں اور یہ جو ہے rate ہے جو سینڈ جو عام ہوتی ہے یہ دو الید الیدہ دیئے گئے examiner کیا کرے گا ان دونوں کا mixture بنا کے آپ کو دے دے گا کیا کر کے دے دے گا جی mixture یعنی جو ایک china dish یا ہمارے پاس یہ watch glass ہے وہ دے دے گا اس کے اندر ہم mix کر لیں گے اور پھر اس کو separate کریں گے تو یہاں میں introduction کرونا چاہتا تھا کہ جیسے sand کیا چیز ہے عام rate iron filling یعنی چھوٹے چھوٹے لوہے کے زراعت ان کو mix کر دے جاتا material required material required سے مراد درکار سمان جیسے آپ نے وہ مثالہ چینل یا جو cooking والے چینل ہوتے اس پہ دیکھتے ہیں وہ آپ کو سمان بتاتے ہیں جی فلان جو آپ نے dish تیار کرنی اس کے لئے آپ کو کیا سمان چاہیے تو وہ یہ بالکل اسی طرح ہم سمان لکھتے ہیں کہ اس کام کو perform کرنے کے لئے ہمیں کون کو انسا سمان چاہیے number one bar magnet bar magnet آپ کی لیب میں اس طرح کا یہ یہ bar magnet مقناطیس جیسے ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ جی mixture of sand and iron filling وہ دونوں کا mixture جو ہے وہ بنا کے دے دیا جگہ piece of plastic sheet یہ ایک چھوٹا سا plastic sheet عام جیسے shopper ہوتا ہے یہ بھی ہمیں چاہیے کس لئے چاہیے بتاتے ہیں china dish یہ جو اس طرح کی white color کی چھوٹی سی dish ہوتی ہے اس کو ہم china dish بولتے ہیں اور watch glass یہ شیشے کی بنی ہوئی ایک transparent plate سی ہوتی ہے اس کو ہم chemistry کی زبان میں watch glass کہتے ہیں یہ تو ہمارا سامان ہو گیا جی جو ہمیں چاہیے اب کریں گے کیا جی procedure یہ بھی لکھ رہا ہے پہلا point ہے take small amount of the given mixture of iron fillings and sand in a watch glass ایک watch glass کے اندر کیا کریں گے جی mixture لے لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس iron filling ہے میں اس کو یہاں لے لیتا ہوں اور یہ ادھر ہمارے پاس sand پڑی تھی یہ ہم نے اس کا ایک mixture بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ iron filling اور جو sand اس کا کیا ہو گیا mixture ہو گیا اب ہم ان کو کسی اور طریقے سے یدہ نہیں کر سکے اب ہمیں بتا ہے کہ جو iron ہوتا ہے اس کی attraction ہوتی ہے towards the magnet mixture کیار کر لیا جی یہی اس نے کہا تھا میں ساتھ ساتھ آپ کو جو وہاں ہے وہ یہاں بتاتا جاؤں گا کہ take small amount of the given mixture وہ جو given mixture ہے اس کی تھوڑی سی amount لے لیں گے iron filling اور sand کی ہے نا watch glass دوسرے نمبر پہ wrap the bar magnet وہ جو bar magnet اس کو wrap کر لیں گے لپیٹ لیں گے wrap کا مطلب ہے لپیٹ لیں گے cover کر لیں گے اینہ piece of plastic sheet جیسے یہ ہمارے پاس یہ plastic sheet جو ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے اس bar magnet کو اس طرح لپیٹ لیں گے اس کو cover کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم نے cover کر لیا ہر طرف سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر لے کے جائیں گے تو وہ piece of جو iron اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے جب ہم اس کو اتاریں گے تو وہ بعض اوقات وہ iron کے جو piece of بڑے نکیلے ہوتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور ہاتھ خراب ہوتے ہیں جبکہ اس سے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں جی ہم نے یہ bar magnet لیا اس کو wrap کیا اب کیا کریں گے جی اس watch glass کے اوپر اس کو ایسے move کریں گے اس طرح گھمائیں گے یہ دیکھیں جب میں نے اس طرح گھمائیا اس کو تو اس کے ساتھ یہ piece of iron دیکھیں attach ہو گئے پھر کیا کریں گے ایک اور china dish یا watch glass لے کے اس کے قریب لا کے اس طرح جو bar magnetos اندر سے کھینچ لیں گے جب میں نے کھینچا تو وہ جو piece of iron تھے اس کے اندر آگئے اب میرا ہاتھ بھی خراب نہیں ہوا زخمی بھی نہیں ہوا اور ہمارا کام بھی ہو گیا دوبارہ پھر اس کو اس کے قریب کر کے اس طرح اس کے اوپر move کریں یہ دیکھیں پھر اس کے ساتھ اب rate اس کے ساتھ attach نہیں ہوئی iron کے جو piece ہیں وہ attach ہوئے یہاں لائیں یہ دیکھیں میں آپ کو انچا کر کے دکھاتا اس کے میں جب اوپر کھینچوں گا تو piece of iron نیچے گر جاتے کیونکہ ان سے magnet جب دور ہوگا تو attraction کام ہو جاتی ہے وہ نیچے گر جاتے پھر دوبارہ اسی طرح اس کے اوپر move کریں یہ دیکھیں پھر یہاں لیں یہ کام آپ بار بار repeat کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک تمام iron fillings اس سینڈ سے علیدہ نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں اس طرح بعض کاتھ جو ہے magnet جو ہے بہت سٹرانگ ہوتے ہیں وہ جلدی attract کر لیتے ہیں کچھ جو ہے بڑی کم power کے ہوتے ہیں وہ جلدی attract اس کو یہ زیادہ نہیں کر سکتے یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہ اس کے ساتھ attach ہوئے یہ detach اس طرح کر کے آپ نے examiner کو پھر end میں جا کر دونوں دکھانے ہوتے ہیں کہ یہ میں دیکھیں میرے iron fillings لیدہ ہو گئے اور دوسری dish adjustment ریت ہے وہ دکھا دیں گے یہی کام ہے سارا دوبارہ دیکھیں یہاں ہم نے پہلے کیا کیا جی take small amount of given iron mixture سکواج گلاس میں لے لیا دوسرے نمبر پہ کیا کیا بار مینگنٹ کو wrap کر دیا لپیٹ دیا کس میں پلاسٹک شیٹ میں کیوں لپیٹ بتائیں تا کہ ہاتھوں کو ٹچ بھی نہ ہو اس کے نکیلے جو ہاتھوں کو زخمی بھی نہ کر سکیں تیسر نمبر پہ spread mixture مکشر کو ہم نے spread کر دیا تھا پھلا دیا تک اس میں واش گلاس میں and move the wrapped magnet مجھے لپیٹا ہوا magnet ہے اس کے اوپر ہم نے ایسے سے move کیا over the mixture ان iron filling کو remove کر دیتے جب ہم نے بار minute کو بار کھینچے تھا from the magnet and collect them on the other watch glass یا china disk دوسری china disk یا watch glass کے اندر اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں جی دوبارہ الہدہ سے separate کر دیتے پانچ نمبر پہ repeat the procedure یہ سارا procedure repeat کریں till all iron fillings are removed from the given mixture اس given mixture میں سے تمام iron fillings remove ہو جائیں گی اس کو separate کر دیں تو یہ تو تھا جی آپ کا material required اور procedure یہ لائنز والے page پہ as it is لکھنا ہے اور exam میں اگر یہ practical آجاتا ہے تو اس side سے اپنا دو چیزیں یہ copy بنانے کا طریقہ اب ہم آتے ہیں copy کے اس page کی جانب جس کے اوپر ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس page پہ کیا کرنا ہے دوبارہ pencil سے experiment number لکھیں گے date لکھیں گے جو بھی آج کی ہے اور جو پریکٹیکل کا title ہے وہ دوبارہ یہ لکھیں گے separate the given picture of iron feelings and sand by physical method یہ pencil work ہے اس کے بعد center میں diagram بنائیں گے جیسے آپ کی پیچھے جو ہے یہ printed side پہ diagram بنائی گئی ہے اسی کو دیکھ کے آپ نے copy کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ دیکھ یہ میں نے اس جیسی بنانے کی کوشش کی ہے ہو تو نہیں بنی لیکن آپ نے ایک idea دینا اور اس کے بعد end میں ہم نے result دینا اب اس پہ دیکھیں وہ bar magnet کے ساتھ جو iron filling اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں end میں result لکھنا ہے result بہت ضرور یہ result کے بغیر آپ کا سوال ادھورہ ہے bar magnet کی مدد یعنی فیزیکل میتھڈ کی مدد سے آپ نے کیا کیا دونوں مکسر کو جدہ جدہ کر دیا اور اگر exam میں جب یہ practical آجائے یاد رکھے گا chemistry کے practical میں exam میں diagram نہیں بنانی exam میں diagram نہیں بنانی بڑ جب notebook بنانی ہے اس پر پہلے آپ کلاس سائنس teacher اس کو چیک کروائیں گے پھر روزانہ کا practical ہوتا جائے گا جب ساری copy complete ہو جائے گی آپ exam میں یہ copy ساتھ لے کے جائیں گے آپ کسی بچے کا کوئی سوال آج کس practical کے مطلق جی پلیز آس کا question آئی انکراج آپ کے ذہن کیسے ہے پروسیجر کیسے کرنا ہے پلیز آس کا question yes mr saff procedure learn بھی کرنا ہوگا یہ کہہ رہے ہیں جی کیا procedure کو learn بھی کرنا ہوگا ظاہر ہے exam میں جب exam ہوتا ہے آپ وہاں چیزیں دیکھ کے لکھتے ہیں یا زبانی لکھتے ہیں آپ جس کو learn ہوگا وہ ہی question پوچھ لیں yes بٹے ہاں جب exam والے دن آپ کو یہ material required وہاں provide کیا جائے گا آپ جب ان کو کہیں گے میرا یہ والا particle آیا تو lab کے اندر staff موجود ہوتا ہے وہ آپ کو سارا سمان خود ہی دے دیں گے جی آپ کا کوئی سوال تھا بٹے نوٹ بک پہ بنانی ہے لیکن جس دن exam ہو گا exam میں نہیں بنانی clear yes exam میں لکھنا ہے کسی پہ لکھنا ہے exam exam والی sheet ہوتی ہے جیسے آپ کے theory کے paper ہوئے تھے آپ sheet دی جائے گی آپ اس کے اوپر لکھ کے اس کے حوالے کر آئیں گے good اور yes ان کا جو ہے اس کے بارے میں چیزیں دکھا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے ہاں یہ آپ سب نے بڑا اہم سوال پوچھا ہے آپ کا exam ہوگا اس میں ایک تو آپ نے پر فارم کرنا ہے دوسرے نمبر پر لکھ دکھانا ہے تیسرا جو پورشن ہوتا ہے آپ کا زبانی امتحان لے گا examiner آپ کو بلائے گا اپنے پاس بٹھائے گا وہ آپ سے باری باری material required کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا چیز بار مگنٹ کو دے گا اس کا نام بتاؤ اس کا فنکشن کیا ہے یہ چینہ ڈیس اٹھا کے دے دے گا کوسٹن ہوتے ہیں وای وای میں وہ اسی پریکٹیکل سے ریگارڈن اسی پریکٹیکل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں have a seat please z any other question yes mr saif once again وہ ہی sheet دیں گے دیکھیں sheet جو blank side ہوتی ہے basically ڈیاغرام بنانے کے لئے تو وہاں ڈیاغرام تو بنانی نہیں sheet دیں گے اسی کی پر آپ سے result لے دیں observation اور result اپنا لکھ دیں yes please بچے کا سوال ہے کہ ہمارا practical کتنے marks کا ہوگا یہ total 9th 10th کا matric ہے جو پنجاب میں exam 30 marks کا 30 میں سے 15 marks 9th کے ہوتے ریو ریکہ پیپر کے marks پلس پریٹی کر کے marks دونوں کو add کر کے result cut بنا کے آپ result announce کریں اس وقت لیب میں آپ کو نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کے کتنے marks ہیں جی any other question no any question it's okay جی thank you جزاکم اللہ خیار واسن فیل جزا